اسلام علیکم ناظرین انفوہب چینل میں خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ کو میں کچھ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گا کہ جانور جو ہے کس طرح سے خریدنا ہے تو ہمارے ہاں عام طور پر ناظرین جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم منڈی پہ جاتے ہیں کچھ جانور خریدنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں کسی کسائی کو یا کسی بپاری کو جو کہ ہم سے زیادہ تجربے کار ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن آج کے دور میں تھوڑا سا پرابلم ہے کہ ایک تو کسی بندے کا دیانت دار ہونا آج کل بڑا مشکوک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر تو آپ نے سال میں ایک آت دفعہ کچھ چیز لینی ہے پھر تو ٹھیک ہے آپ ڈپینڈنٹ ہے آپ کسی نہ کسی کو ساتھ لے جائیں لیکن اگر آپ نے اس کو ایزے لائف سٹاک کو ایزے بزنس کرنا ہے ایزے کاروبار کرنا ہے آپ نے ایزے پروفیشنس کو اپنانا ہے تو یہ طریقے آپ کو خود سیکھنے پڑیں گے اور یہ جو ہے کسی سکول میں نہیں پڑھا جاتے ہیں یہ سینہ بسینہ ہی چلتے ہیں آپ کے تجربے کی بیس پہ آپ جو ہے ماہر ہوتے ہو تو آپ منڈی میں جائیں اس میں جانور جو بھی آپ نے بھیڑ بکری گائے بھینس وٹیور کٹا بچا جو بھی آپ نے خریدنا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلی چیز دیکھنی ہے کہ جانور جو آپ لینے جا رہے ہو وہ کہیں سست تو نہیں کھڑا اگر اس سست کھڑا ہے تو اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ اس کو بخار تو نہیں ہے ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر تین اس میں کیا ہے کہ اگر کسی جانور جو آپ لینے لگے ہو اس کو اگر کھانسی تو نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی جانور نہیں لینا جس میں اس طرح کا کوئی آپ کو ڈیفیکٹ ہے پوائنٹ نمبر فور ہے اگر اس کا ناک بہر ہے جانور کا تو آپ نے ہرگز نہیں لینا پوائنٹ نمبر پانچ ہے گوبر پتلا ہے جانور کا جانور کا گوبر پتلا ہے تو آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں لینا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے بڑے قریب سے جا کے تو اس کے زخم کا نشان دیکھنا ہے کسی قسم کا سر سے لے کے کانوں سے لے کے دم تک اور نیچے گھروں تک آپ نے اچھی طرح سے چارے طرف سے گھوم پھیر کے قریب سے اس کو دیکھنا ہے کہ کہیں اس کے اوپر کوئی زخم کا نشان تو نہیں ہے اچھا جی پوائنٹ نوبر سکس آ گیا کہ آپ نے اس کا سینگ چیک کرنے ہیں اور اس کے دانت دیکھنے ہیں دانت آپ نے خود مو کھول کے دیکھنے ہیں کوئی در ادھر سے کسی وجہ سے ایک حادثے کے وجہ سے کوئی دان ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے اور اس کے سینگ جو ہے اس کو پکڑ کے کھینش کے بقیدہ دیکھنا ہے الفی کے ساتھ تو جوڑا ہوا نہیں ہیں اس کے بعد جی پوائنٹ نوبر سیون آ جاتا ہے کہ جانور جو ہے وہ زیادہ چھوٹی عمر کا آپ نے نہیں لینا ہے وہ آپ کو پرابلم کرے گا اس کی دیکھ بھال بہت مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آ جاتی ہے جی بار گیننگ آس اور یہ پوائنٹ رہے گا پوائنٹ نوبر نائن رہے گیا جانور کو چلا کے زرہ ٹور پھیر کے جسے کہتی ہے نا اس کو اب چلا کے ضرور دیکھیں کہیں اس میں کوئی ٹانگوں میں کوئی لنگڑا پان کوئی نکس لنگڑا ہٹ وغیرہ تو نہیں ہے تو یہ پوائنٹ بڑے ضروری ہیں جی اس کے بعد آ گیا جی اس کی بار گیننگ تو بار گیننگ جو ہے یہ ایک بہت بڑا فن ہے اور میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا کس طرح سے آپ نے بار گیننگ کرنی ہے یہ آپ کو تجربہ سے آئے گی تجربہ کیسے آتا ہے میں ایک آپ کو تجویز دیتا ہوں اور اس پہ غور ضرور کیجئے گا بہت اچھی تجویز ہے جب بھی آپ منڈی میں جائیں مثال کے طور پر ایک جانور دو جانور لینے کے لیے آپ منڈی پہ جا رہے ہیں تو بیس ٹائم تو خریداری کا صبح کا ہوتا ہے ارلی ٹائم جو ہوتا ہے اس کو گنتے ہیں اور اس کے بعد جو لاس ٹائم ہوتا ہے جب منڈی ختم ہو رہی ہوتی ہے یہ دو ٹائم جو ہے یہ جو ماہر بیپاری ہیں ان کو آئیڈیل گنتے ہیں پہلا ٹائم اس لیے کہ اس میں جو بیوکوف کم اکل جو کسان بیچارہ ضرورت مند لے کے آیا گیا جانور جس کو خود اپنے جانور کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے یہ ماہر بیپاری تھوڑی سی ہیرہ پھیری کر کے تو اسے انے پونے وہ لے دیتے ہیں اور دوسرا ٹائم جو شام کا اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت منڈی کلوز ہو رہی ہوتی ہے جو بیچارے لے کے آئی ہوئے ہوتے ہیں دور دراز سے ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ پہلے جو گاڑی کا کرایا بھار کے یہاں پہ آئے ہیں اپنا بھی اور جانور کا بھی اور اب یہ بک نہیں رہا تو اب اس نے اس کو واپس کرایا بھار کے لے جانا پڑے گا تو وہ جو صبح ان کا ریٹ ہوتا ہے اس میں اس دنوں نے دھیر ساری کنسیشن کر لی ہوتی ہے تو یہ دو ٹائم جو ہوتے ہیں یہ بیسٹ ہوتے ہیں بار گینی کے حوالے سے اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں جو آپ کا سجیشن یہ دے رہا تھا کہ آپ نے جو جانور لے لیا ہے یا ابھی لینا ہے تو وہ اپنا کام آپ مکمل کر کے اس کے کرنا کچھ بھی نہیں ہے بلکل آپ نے خموش تماشائی بنے رہنا ہے جہاں پہ بھی منڈی میں کوئی سعودہ ہو رہا ہو چپ کر کے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جانا ہے جانور کو خود اپنی نظروں میں تولنا ہے کہ یہ اتنے وزن کا ہوگا اور میرے اندازے میں اس کی یہ قیمت ہے اور بولنا بلکل بھی نہیں ہے آپ نے خموش بس کھڑے رہنا ہے وہ جو آپس میں تو تقرار کر رہے ہیں کہ یہ جی پچاس ہزار گیا وہ کہے کہا نہیں اس میں تو یہ سی ہے تو یہ تو پینتیس دوں گا اور یہ اسے یقین کریں کہ تین سے پانچ دن آپ اس طرح کا اپنے وقت دے دیا تو آپ کو بہت زیادہ کونسپس کے لیے رو جائیں گے کہ بارگیننگ کس طرح کرنی ہے اور یہی اس کی باریکیاں ہوتی ہیں اور کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جیسے جیسے آپ وقت دیں گے ویسے ویسے آپ کو تجربہ آتا جائے گا اب آپ نے کبھی گوھر کیا کہ جن کو آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں یا تو بلکل چٹے انپڑ ہوتے ہیں یا بلکل معمولی پڑے لکھے ہوتے ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ پڑے لکھیں آپ چار پانچ دن میں آپ اس چیز کو کیوں نہیں اویل کر سکتے تو یہ آج کے پوائنٹ تھے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا